بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیر ٹیچر سٹوڈنٹس اینڈ رسپیکٹڈ پیرنٹ کیسے ہیں آپ آج پھر ایک اور لیسن کے ساتھ میں عبدالعبی حمد آپ کے سامنے بہت ساری ایکٹیوٹیز فن انٹرٹینمنٹ آپ کے لئے لے کے آیا ہوں تو ابھی ہم سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیسن تو آج کے لیسن میں ہم دیکھیں گے کہ کیا ہے آج کے لیسن میں میتھمیٹس گریٹ ٹو کو ہم پڑھیں گے جس کا ہم یونٹ نمبر ٹو دیکھ رہے ہیں نمبر آپریشنز نمبر آپریشنز پہ کیا ہوتا ہے پلاس مائنس ملٹیپلکیشن ڈیویجن ابھی ہم کہاں پہ ہیں ایڈیشن ہم کر چکے ہیں ابھی ہم سب ٹریکشن میں ہیں تو سب ٹریکشن میں دیکھیں گے لیسن نمبر ایٹ لیسن نمبر ایٹ میں ہم دیکھیں گے کہ ہم آج کیا پڑھنے جا رہے ہیں arise mineầm ڈیشن ہیں تو ایڈیشن میں ہم ایڈ کریں گے 3 ڈیجٹ نمبر کو two ڈیجٹ نمبر کے ساتھ ڈز کیری ہم ڈ کرنیس rápido ڈیجٹ نمبر کو کس میں یاد کرنا ہے 3 ڈیجٹ نمبر مے دوبارہ بیٹا سننا ایک دفعے کے ہم میں 3 ڈیجٹ نمبر میں two ڈیجٹ نمبر کو ایڈ کرنا ہے اور with carry کرنا ہے تو اس لیسن کو شروع کرتے سے پہلے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کی سپورٹ کے لیے ہم نے یہاں پہ ایک لیسن پلان اپلوڈ کیا ہے تاکہ اس لیسن پلان کو آپ ٹیلی کر کے اگر آپ کی کوئی چیز مسنگ ہو جائے تو اس کو وہاں سے دوبارہ اٹھا سکے دوبارہ سمجھ سکیں تو لیسن کو سٹارٹ کرتے ہیں وارن اپ ایکٹیویٹی میں ہم نے لارس ٹائم کیا کیا تھا ہم نے سنگل ڈیجٹ نمبر کے ساتھ وانڈ ڈیجٹ نمبر کے ساتھ ایڈ کرنا سیکھا تھا with carry تو یہ والے question last time آپ نے بہت انرجی کے ساتھ کیے تھے تو اسی انرجی کے ساتھ teacher کو بھی کر کے دکھا دیں four questions ہیں four four کی group بنالیں یا اکیلے کر کے دکھا دیں یا teacher آپ کو ایک ایک question دے دیں تو جلدی سے teacher جیسے ہی بچے یہ question کر کے دکھا دیتے ہیں تو ہمیں feel ہو جائے گا کہ آپ ان بچوں کو last lesson سمجھ آ گیا ہے تو آپ جلدی سے یہ question کروائیں اور انہیں دوبارہ reconnect کریں اور میں کر رہا ہوں آپ کا انتظار تو be quick very good بچوں آج کی انرجی آپ کی مجھے expected ہے کہ آج اگلا lesson بھی آپ بہت انرجی کے ساتھ کریں گے ابھی ہم میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ last year آپ کو two digit number میں two digit number add کرنا سکھایا تھا ہم نے تو آپ اس کو بھول گئے ہیں یا آپ کو یاد ہے تو teacher پہلے ان کو دیں اگر بچوں کو یاد ہے تو this is really good اور اگر نہیں آپ تو انہیں بتا دیں کہ جب two digit numbers score two digit numbers میں add کیا جاتا ہے تو جہاں پہ اگر یہ دیکھیں three plus eight کیا بن رہا ہے eleven تو اگر یہ eleven بنے تو eleven میں کیا ہوتا ہے کہ one ادھر آئے گا اور one کیا چلا جائے گا کیری چلا جائے گا کیرنگ کا concept اگر بچے بھول گئے ہیں تو انہیں دوبارہ demand کروائیں اور اس طرح سے بچے کو آگے لے کے چلے ابھی کیا ہوگا جی today's concept کی طرف آتے ہیں today's concept میں ہمارا آج کا کیا concept ہے کہ ہم نے three digit number کو کس میں add کرنا ہے two digit number میں three digit number کیا ہے ابھی بیٹھا آپ پڑھیں گے 682 اور اس میں سے کیا مائنس کرنا ہے آپ نے پلس کرنا ہے 69 اب پہلا step یاد رکھیں گے پہلے آپ نے کس کو add کرنا ہے once کو once کو add کریں گے تو two میں کیا add کریں گے nine تو اب یہ دیکھیں one two one two ہو گئے آپ کے one two three four five six seven eight nine two count کرنے کے سب کو one two three four five six seven eight nine ten eleven تو آپ کا کیا بنا one یہاں پہ آیا اور one آپ کا جو 10 سا وہ 10 یہاں پہ کیا چلا گیا اب آپ نے کیا کرنا ہے سیکھنڈ step میں آپ نے 10 کو دیکھنا ہے یہاں ایٹ ٹینز ہیں یہاں وان ٹینز ہیں تو ٹوٹل کے تمانگے nine ten nine plus six fifteen ten it means fifteen بنا تو یہاں پہ five آ جائے گا اور دوبارہ ایک یہاں پہ ہنڈرڈ میں چلا گیا اب six اب ہنڈرڈ کی باری جب آئی تو آپ نے ہنڈرڈ میں کیا کرنا ہے six or one کو add کر دینا تو آپ کی کیا بنے گا سیون ہنڈرڈ ten fifty one دوبارہ سیسا سائلہ step note کریں سب سے پہلے آپ نے وانس کو پہ جانا ہے وانس میں آپ نے دونوں نمبر کو add کرنا ہے جب دونوں نمبر کو add کریں گے تو آپ گھر آپ کا result 10 سے زیادہ ہو تو کیا کریں گے جو وانس کا فگر ہے وہ لگا دیں گے اور ٹینز کو اٹھا کے کہاں پہ لے جائیں گے کیری میں لے جائیں گے کیری میں لے کے جانے کے بعد وہ کس میں جارے گا ٹینز اب ٹینز کی کولم کو ہم ٹوٹلی دیکھیں گے ٹینز کے کولم میں جتنے بھی نمبر تھے ان کو add کریں گے جو result آئے گا اس میں وہ جو ٹینز کی پوزیشن والا نمبر لکھیں گے اگر ہنڈرڈ کی پوزیشن والا ہے تو اس کو اٹھا کے دوسرے ہنڈرڈ میں لے جائیں گے تو بیٹا یہ continuous system of edition ہے یہ آپ کو پہلے بھی آپ کر چکے ہیں ٹو ڈیجر میں لیکن اس میں صرف ہم آپ کو ٹری ڈیجر میں کروا رہے ہیں تو ٹیچر آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ بچوں کو یہ کوشن بھی کروائیں اور اس سے ملتے جلتے دو تین کوشن اور بھی دیں تاکہ بچے اس آئیڈیا کو جلدی سے سمجھ سکیں اور اس کے implement کرنا سیکھ سکیں تو بچے جیسے ہی آپ دیکھیں کہ بچے اس concept کو گیند کرنا سٹارٹ کر رہے ہیں تب ہم بچے کو گروپ ایکٹیوٹی کی طرف لے کے جائیں گے تو اب بچے کو یہ کوشن بھی دوبارہ کروائیں اور بچے کو اسی طرح کے دو دو تین اور کوشن کروا کے دیکھیں تب تک میں کر رہا ہوں آپ کا انتظار تو جلدی سے واپس ہیں گوڑ بچو آپ نے today's concept میں بہت اچھا ٹیچر کو بتا دیا کہ ہمیں three digit number two digit numbers میں ایڈ کرنے آگئے ہیں ابھی ٹیچر آپ کو کیا کروائیں گی ایک گروپ task کروائیں گی جس میں ہم کیا کھیلیں گے hide and seek hide and seek میں کیا ہوگا ٹیچر نے کلاس میں مختلف جگہوں پہ numbers چھپا کے رکھے ہیں کچھ number three digits ہیں اور کچھ number کیا ہیں two digits ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے وہ number ڈھونڈ کے لے کے آنے ہیں اور وہ number جہاں پہ بھی پڑے ہوں گے چار سے پانچ number پڑے ہوں گے جتنا آپ کا گروپ کا number ہوگا اتنے ہی number three digit اور two digit وہاں پڑے ہوں گے آپ نے وہاں سے ڈھونڈ کے لے کے آنے ہیں اور ڈھونڈنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جیسے ایک number آپ دیکھ رہے ہیں 458 تو اب اس میں کیا کریں گے ایک number اور دیکھیں گے 38 تو آپ نے ان دونوں numbers کو کیا کر دینا ہے add کر دینا ہے کیونکہ addition تو آپ کو آتی ہے اب آپ نے اس activity کو جلدی سے complete کرنا ہے اور teacher کو energy دکھانی ہے پہلے ان numbers کو ڈھونڈنا ہے پھر ڈھونڈنے کے بعد کو کیا کرنا ہے add کرنا ہے اور جیسے ہی add کر لیں گے تو teacher آپ کو دوبارہ سرحمد کے ساتھ connect کر دے گی تو تب تک سرحمد کیا کر سکتے ہیں آپ کا انتظار کر سکتے ہیں اوکے میں کر رہا ہوں آپ کا انتظار تو آئے گس کو complete کر کے واپس ڈھونڈ بچو آپ نے گروپ ٹاکس بہت اچھا کیا ابھی آپ کی باری ہے یہ انڈیویجنل ورک کی انڈیویجنل ورک میں کیا کریں گے ایکزیمپل ایٹ میں جا کے بک کا گریٹ ٹو کی بک کا پیج نمبر 48 پہ ایکزیمپل گیون ہے 138 plus 96 یہ question teacher کو کر کے دکھائیں گے جب آپ اکیلے بیٹھے ہوئے یہ question teacher کو کر کے دکھا دیں گے تو teacher کو بھی سمجھ آ جائے گی مجھے بھی پتہ لگ جائے گا کہ آپ کو individually دنیا کا کوئی بھی question دیا جائے تو آپ کر سکتے ہیں تو کون سے بچے ہیں جو ہاتھ کھڑا کرتے ہیں اور کہتے ہیں اس کو جلدی سے کر کے دکھائیں گے دیکھیں کتنے ہاتھ کھڑے ہوگے تو جلدی سے question کریں اور جیسے آپ question complete کریں گے teacher دوبارہ ہمیں reconnect کر دیں گی تو ڈیچر جلدی سے ان سے question کروا کے ہمیں کریں reconnect تو آئیم ویٹنگ great بچو آج مدھا آ رہے لیسن کا آپ کو ہے نا اس لیے آپ جلدی سے question کر رہے ہیں تو ابھی ہم کیا کرنے جا رہے ہیں ہم کرنے جا رہے ہیں ریپ ریپ اپ میں ہم کیا کریں گے ریپ اپ میں ہم سب سے پہلے دیکھیں کہ ہمارا آج کا ایسے لو کیا تھا آج کا ہمارا ایسے لو تھا تھا تھری ڈیجٹ نمبر کو ہم نے کس میں آئی کرنا تھا تو ڈیجٹ نمبر میں آئی کرنا تھا ویدھ کہہ رہی تو پہلی بات تو یہ کہ آپ کو یہ سمجھ آگیا ہے دوسرا یہ مزید کچھ question ہے اسی سے related آپ نے teacher کو کر کے دکھانے ہیں لیکن teacher آپ کے لیے انسیسری نہیں کہ آپ ان کو اگر آپ سمجھے کہ بچوں کو concept سمجھ آگیا ہے تو پہلے آپ اس لیسن کو complete کرنے کے بعد بات میں بچوں کو کروا لیں لیکن اگر آپ continuity میں کروانا چاہیں تو آپ چاروں question کو کروائیں کیونکہ بچے جب یہ کر کے دکھائیں گے تو ہم میں بھی ensure ہو جائے گا کہ بچوں کو یہ edition سمجھ آگئی ہے تو بچوں یہ question جلدی سے teacher کو کر کے دکھائیں تاکہ ہم دوبارہ reconnect ہو سکیں تو سارا احمد کر رہے ہیں آپ کا انتظار great اب ہم کہاں جائیں گے اب ہم جائیں گے home activity میں تو جیسے آپ پہلے کرتے ہوتے ہیں جاتے ہی mathematics کی بک کا پیج نمبر 44 کھولا اور exercise to a question number 9 attempt کرنا شروع کر دیا کیونکہ آپ کو edition سمجھ آ چکی ہے edition of three digit number with two digit number تو یہ کر کے کس کو دکھانا ہے teacher کو اگلے دن لا کے دکھانا ہے لیکن teacher سے پہلے کس کو دکھانا ہے mommy baba کو دکھانا ہے کہ یہ دیکھیں جب سے سارا احمد نے میں پڑھانا شروع کیا ہے جب سے ہمیں ہر چیز سمجھ آنے شروع ہو گئی ہے ٹھیک ہے تو ابھی کیا چیز لائے ہوں آپ کے لیے یہ آپ کے سامنے دو فریمز ہے دو فریمز کے اندر یہ two digit number given ہے اور یہ یہ three digit two digit three digit number given ہے یہ اور ان کو ہم نے کیا کرنا ہے add کرنا ہے تو یہی edition آپ نے گھر سے کر کے لے کے آنی ہے کر کے لاکھے کس کو دکھانی ہے teacher کو دکھانی ہے تو اس طرح کی بہت ساری ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ کیا کریں گے کیونکہ جب اس کو subscribe کریں گے تو ہماری کوئی بھی ویڈیو ایڈ ہوگی تو اس کا notification آپ کو جائے گا جس سے آپ ہماری ہر ویڈیو کو دیکھنے کے قابل ہو جائیں گے اور اگر آپ چاہیں کہ اس ویڈیو کے آپ lesson plan extractivity or powerpoint presentation کو بھی download کر سکیں تو اس کے لیے ہم نے description box میں links دی ہوئے ہیں ان کو click کرتے ہی آپ ان چیزوں کو حاصل کر لیں گے تو keep connected تو i hope کہ یہ lesson آپ کو اچھا لگا ہوگا تو till next lesson اللہ حافظ موسیقی